السلام علیکم معزز سامین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم اسائے موسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں پھوٹنے والے بھارہ چشموں کا تذکرہ کریں گے این موسیٰ کا محل وقوع کیا ہے جولی نیبو کی وجہ شہرت کیا ہے مقام نبی موسیٰ علیہ السلام میں موجود میموریل میوزم کی مذہبی حیثیت کیا ہے نیز ماؤنٹ نیبو کیوں مرجائے خلائق بنا ہوا ہے لیکن ان سوالات کے جوابات سے قبل اگر آپ نے تاراش ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جہاں تک اسائے موسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں پھوٹنے والے بارہ چشموں کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تین مقامات دنیا بھر میں این موسیٰ کے حوالے سے مشہور ہیں پہلا مقام سہرہ سینہ میں واقع جبل تور کا جنوبی علاقہ ہے یہ مقام این موسیٰ علیہ السلام کے نام سے شورت رکھتا ہے دوسرا مقام سعودی عرب کے علاقے تبوک کے شمالی علاقے میں مکنہ میں موجود این موسیٰ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وہ زیتون کے درختوں میں گھرے چشمیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے عزا کے نتیجے میں منسع شہود پر آئے تیسرا اور مشہور قول یہ ہے کہ این موسیٰ علیہ السلام کا محل وقوع اردن کے علاقے میں واقع جبل نیبو کے آس پاس کا علاقہ ہے یہی قول قرین قیاس لگتا ہے جبل نیبو کے اطراف میں درختوں کے جھنب میں پتھر نمہ غار میں پانی کے بارہ چشمیں واقع ہیں جو سیاغہ مادبہ میں عیون موسیٰ کے نام سے محصوب ہیں اس قول کے کئی وجوہیں ترجیح ہیں مثلا یہی وہ علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے قرآن کے الفاظ ہیں فن فجرت من حثنت عشارت عینہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے منصوب بارہ قبائل کے لیے الگ الگ چشم پتھر سے پوٹھے یہ چشم پتھروں سے نکل رہے ہیں نیزی تعداد میں بھی زائد ہیں جبل نیبو بحر مردار کے اطراف میں چوٹی پر واقع ہے یہ امان اردن اور فلسطین کے سرحدوں پر واقع ہے جبل نیبو عیسائیوں کا مقدس مقام مانا جاتا ہے اس پہاڑی پر ایک میموریل میوزیم ہے عیسائی عقائد کے مطابق یہی وہ عرض مقدس ہے جو ایونی موسیٰ کے مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی گئی تھی قدیم بائبل میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے جہاں تک ماؤنٹ انیبو کے اس قدیم اور تاریخی میوزیم کا تعلق ہے تو اس کے اطراف میں یہودی اور عیسائی مذاہب کے کئی نوادرات کی شبیح موجود ہیں یہاں پر لوہے کا سیاہ رنگ کا ایک طویل ستون نسب ہے اور اس سے اجدہا لٹک رہا ہے عیسائی اور یہودیوں کے عقائد کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا کا علامتی موڈل ہے یہاں ایک رولنگ سٹون ہے جو قدیم عیسائی خانقہ کے مضبوط دروازے کا علامتی نشان ہے میوزیم کے دیواروں پر مربع اشکال ہیں جو فرائن مصر کے جادوگر سہر وغیرہ میں استعمال کرتے تھے اسی طرح دیواروں پر کئی منقش اجسام اور تصاویر موجود ہیں جو غیر مرئی طاقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس میوزیم کے تیخانوں میں زمین پر کئی جانوروں مثلا سامپ، بچھو، چپکیلی، خنزیر، شیر، گھوڑے اور دیگر جانوروں کے اجسام کندہ ہیں یہ قدیم عدالتی نظام کے سیمبلز ہیں جو جزا اور سزا کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں اس میوزیم میں کئی تابوت ہیں جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدسات موجود ہیں یہود اور عیسائی ظاہرین ان مقدسات کے ارگ گھوم کر عبادت کرتے ہیں جب علی نیبو کے ارگ گھر علاقوں میں واقع عیونی موسیٰ علیہ السلام کے ارگ گھر شجر مبارکہ یعنی زیتون کے درخت بکسرت پائے جاتے ہیں اس لیے یہ مقام عوام و خواس میں عیونی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے قرین قیاس یہی ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ارز المقدسہ یعنی فلسطین کی زیارت کروائی گئی تھی یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان محمد سلیم کو اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ